اسلام علیکم جی میرا نام ڈاکٹر فرکان عارف اور آج کا ہمارے پاس قیس ہے اس ٹوم کا اس کی ہسٹری کچھ اس طرح سے ہے کہ اس کی دس دن پہلے لڑائی ہوئی تھی باہر کسی بلے کے ساتھ وہاں پہ اس کو ناخن لگیا اور یہ اس کے بعد کا زخم ہے پٹ اس کا مین کنسرن یہ ہے کہ زخم تو ایک ٹھیک نہیں ہوا اس سے فائٹ کے بعد اس کے اندر نا وومیٹنگ کا بڑا ایشو آگیا اب اس نے آج کی ڈیٹ سے لے کے ساتھ دن پہلے تک سٹول نہیں کیا تھا کوئی اور کھانا کھاتا تھا تو فوراں آدھے گھنٹے کے اندر وومیٹ کر دیتا تھا تو جب ہمارے پاس پریزنٹ ہوا تھا ہم نے سب سے پہلے اس کی ایکسریز پروفارم کیا جو کا موسٹ ایپورٹنٹ چیز تھی دیکھنے کے لیے کہ آخر وومیٹ کر کیوں رہے کچھ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں فون کر کے یا انسٹاگرام پہ ڈی ایم کر کے یا ووٹس ایپ پہ کال کر کے ہم لا نہیں سکتے ہم وومیٹ کری ہے ٹوم ہے ہماری کیاڈ وومیٹ کری تو کوئی میڈیسن بتا دیں تو اس کیس کو شیئر کرنے کے مقصد یہ ہے کہ ہر چیز جو ہوتی ہے وہ میڈیسن سے ٹھیک نہیں ہوتی جیسے فور ایکسیمپل اس ٹوم کو سات دن سے مجھلے میڈیسن مل رہی تھی انجاکشن بھی لگ رہے تھے اور ہر طرح کی میڈیسن بھی اس کو دے رہے تھے بڑ اس کی وومیٹنگ نہیں رک رہی تھی کیونکہ اس کا روٹ کوز جو ہے وہ ڈیفائن ہی نہیں ہو رہا تھا کہ روٹ کر کیوں رہا خیر وومیٹ سب سے پہلے ہم نے اس کی ایکسریز کیے تو دیکھا کہ بہت زیادہ سٹول اس کے انٹرسٹائن میں فسا ہے دیکھا کہ بہت زیادہ کانسٹیپیشن پانچ سار دن سے سے نے سٹول کیا ہی نہیں ہوا انٹرسٹائن پوری لوج ہوئی بھی تھی اس کے پورے سٹول نہ کرنے کے وجہ سے پورٹی نہ کرنے کے وجہ سے تو جو بھی کھاتا تھا وہ آگے جگہ ہی نہیں تھی تو وہ وومیٹ آؤٹ کر دیتا تھا بارال پھر بھی ہم نے فور بیئنگ آن سیف سائید اس کی کنٹراسٹ ریڈیو گرافی کی کنٹراسٹ ریڈیو گرافی میں ہم نے اس کو بیریم سل فیڈ پھلایا پھر ہم نے اس کے آدھے آدھے گھنٹے کے انٹرول سے ملٹیپل ایکسپوئیرز کیے پر اس نے ایک بار تو کنٹ وومیٹ کر دیا اس کے علاوہ دوسرا جو ہوتا ہے دوسری بار اس کو پھلایا دوبارہ میڈیسن پھلایا اس کو بیریم سل فیڈ دوبارہ پھلایا تو پھر اس کے ایکسپوئیرز کیے تو پھر یہ جو ہے کہ الحمدللہ اتنا ہمیں پتہ لگ گیا کہ اس کا سٹمیک بل کریر ہے کوئی کسی طرح کی چوکنگ نہیں ہے سمال انٹرسٹائن کے تھرو بھی جو ہے وہ بیریم سل فیڈ گزر گیا اور لارج انٹرسٹائن تک پہنچ گیا جب ہم نے اس کے ایکسرے کیے تو اس کا جو وہ بھی ہے لارج انٹرسٹائن ہے جہاں پہ بہت زیادہ سٹول تھا وہ بھی کلیر ہو گیا تو ابھی بھی اس کو میڈیسن پھلایا گیا تو یہ ابھی بھی تھوڑی دیر بعد جتنا بھی تھوڑا سٹول وغیرہ ہے وہ بھی کرے گا بیریم سل فیڈ پھلانے کے بعد جو ایک نئے ہم نے اس کو پانی پلنٹی ام آنٹ میں آفر کرنا ہوتا ہے کیونکہ جو بیریم سل فیڈا اس کو انٹرسٹائن سے واش بھی کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ نکالنا ہوتا ہے اس کو پانی جو ہے پلنٹی ام آنٹ میں پلائیں گے ابھی ہمارا جو ٹریٹمنٹ کا جو ہو ریجیم ہوگی وہ یہ ہوگی کہ ہم نے اس کو انٹیم ایٹکس جو ہیں اس پہ شفٹ کیا ہے بہت موسٹ لائکلی جو اس کا روڈ کاؤز وہ اس کا کانسٹیپیشن ہی تھی یہ تھا کہ وہ کانسٹیپیشن کم از کم ہم نے انیما کر کے اس کا ریلیو کر دی ہے اب اس کی پیٹ میں کسی طرح کو کوئی سٹول نہیں ہے اب جو بھی کھائے گا ایک بار پیٹ اس کا کلیر ہو گیا جو بھی کھائے گا ہوفیلی وہ ریٹین کرے گا اگر دوران میں کوئی سٹمیک آلسرز یا اس طرح کی کوئی گیسٹریٹس وغیرہ ہوئی بھی ہے تو اس کے لیے میڈیسن اس کو سٹارٹ کر رہے ہیں آج سے تین چار دن میڈیسن چلے گی تو انشاءاللہ یہ بہتری کی طرف اور ریکاوری کی طرف چلا جائے گا آپ لوگوں سے بھی یہ ایک ازارش ہے کہ جب بھی آپ کے ٹوم کے اندر کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو تو اس کو ہفتہ ایک پورا رینڈم ٹریٹمنٹ کرانے سے بہتر ہوتا ہے کہ آپ اس کو پرپر پہلے ڈیفائن کریں کہ بیماری ہے کیوں اور تو اس کے حساب سے اس کا سپیسیفک ٹریٹمنٹ کرائیں تاکہ اس کو بھی سفر نہ کرنا بڑے اور آپ کے بہت زیادہ بیڈڈ جو ہیں بیٹھ کے پاس نہ بڑے ہفہلی یہ وڈیو آپ کو کافی انفرمیٹ بھی لگی ہوگی اگر آپ کے اس ٹاپک ریڈیٹڈ کوئی بھی کوئیسن ہے تو کھائیں دے کمنٹ بوکس میں کمنٹ کریں تینکیو بیری مچ اللہ حافظ